اسلام علیکم جی ناظرین زیتون ایف ایم لائیو شو کے ایک اور اپیسوڈ کے اندر خوش آمدید تشریف رکھتے ہیں میشہ کی طرح میرے ساتھ جناب محترم احمد کریم شیخ صاحب اسلام علیکم احمد اللہ شیخ صاحب کیسے ہیں علیکم السلام میں تھی کو فاروق آپ کیسے ہیں اللہ پاک کرم شیخ صاحب آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے میرے خیال میں آپ نے جو پوسٹ لگائی تھی اپنی آئی ڈی کے اوپر ایک پہلے کے صدر انجمن احمد یا قادیان کے عددار فراد اور غبن میں ملوث جنہیں برطرف کر دیا گیا اور تفصیلات بہت جلد آ رہی ہیں میں نے کمیٹ بھی کیا تھا اس کے اوپر ہے جو کہ یقیناً یہاں پہ نہیں میں پڑھو گا میں نے تھوڑا کے موڑ میں کیا تھا بارال شیخ صاحب یہ بتائیے اب بلا توقف کے کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے اور قادیان کے اندر یہ کون تھے ہوتے دار ان کو کیوں نکالا گیا کون سی کرپشن کیا غبن کیا ہے انہوں نے کیا ہے پلیز اس کی تفصیلات بتائیے سر تینکیو فاروق ہے اصل میں تفصیلات تو ابھی تک آ رہی ہیں بلکہ آج کا جو ان کا اجلاس جاری تھا اور جو اس کی کچھ تفصیل مل گئی تھی باقی بہت سی باتیں ابھی باقی ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ جلد موصول ہو جائیں گی تو وہ بھی بیان کر دوں گا بنیادی طور پہ یہ جو باتیں ہیں یہ ایکچولی میں احمدی حضرات سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بیچارے اپنے خون پسینے کی کمائی چندہ کی شکل میں کہ وہ اس لیے دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں وہ اللہ کی راہ میں پیسہ دے رہے ہیں لیکن یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے اس کا مصرف کیا ہے اسے کون لوگ استعمال کرتے ہیں جائز نجائز اور جو اس وقت وہ گدی نشین ہے اس کلٹ کے وہ ان کے اس خون پسینے کی کمائی اس چندے کو کس طرح اس مطلب خرچ کرتے ہیں کہاں کہاں کرتے ہیں یہ بھی ایک الگ داستان ہے اینیوے یہ چیز احمدیوں کے لیے جاننا ضروری ہے کہ دیکھیں آپ لوگ جو ہیں آپ مطلب کسی دوسرے سیارے کی مخلوق نہیں ہیں یا آپ کو اللہ تعالی نے عام انسانوں سے ہٹ کے آپ کے ساتھ کوئی علیہ دا نشانی دے کے نہیں بنایا ہوا کہ آپ بڑے نیک پاک صاف ہیں اور آپ دوسرے انسانوں سے مختلف ہیں آپ کے اندر بھی ہر وہ چیز ہے جو عام انسانوں میں ہے آپ کے اندر مطلب گناہ کا پہلو بھی ہے برائی کا پہلو بھی ہے اچھائی کا پہلو بھی ہے نیکی بھی ہے بدی بھی ہے یہ سارا کچھ ہے مطلب مجھے آپ لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے میں سچائی اور حق چاہے وہ کسی کو پسند ہو یا نہ ہو بات آپ کے حق میں جاتی ہو لیکن اگر وہ سچ ہے تو میں کہہ دوں گا اور اگر وہ بات سچ ہے اور بری ہے میں تب بھی آپ کو بتا دوں گا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے لیکن یہ جو آپ کو بتایا ہے یہ اس چیز سے خوف زدہ ہے ان کو یہ ہے کہ یہ شخص وہ انہوں نے مجھے اپنے مخالف کے خانے میں رکھا ہوا ہے کہ یہ شخص ہماری مخالفت حالکہ میں مخالفت نہیں کرتا میں آگاہ کی اویرنیس کی بات کرتا ہوں اور انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ شخص جو بھی بات کرے گا بغیر تصدیق کے نہیں کرے گا بغیر حقیقے جانے نہیں کرے گا تو لہٰذا وہ ڈرتے ہیں کہ اس کی باتوں پہ ہمارے لوگ جو ہیں احمدی وہ یقین کریں گے اور ہم لوگ جو ہیں وہ ٹربل میں آئیں گے اس سے سوال پیدا ہوں گے اور ان کے پاس اس کے جواب نہیں ہوں گے سلسلہ یہ ہے کہ یہ شروع دن سے بلکہ اگر میں یہاں پہ ایک کٹیشن آپ کو دے دوں مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو اس کلٹ کے بانی تھے آن جہانی موصوف غلام احمد قادیانی انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ فکر نہیں ہے مجھے فکر یہ ہے کہ یہ پیسہ تو بہت ہکٹھا ہوگا لیکن میرے جو لوگ ہیں وہ اس پیسے کو دیکھے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا ان کی نیتیں خراب ہو جائیں گی مطلب یہ مفہوم ہے ان کی بات کا تو اب انہوں نے پہلے اب آپ ان کا یہ کہنا کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں یا ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس طرح کہ یہ ایک لیبر لگاتے ہیں ہم خدای جماعت ہیں جماعتیں ساری خدای ہوتی ہیں انسان سارے خدای ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کا فیل ہے وہ اپنے کولو فیل پہ چلتا ہے سو آپ لوگ احمدی لوگ آپ میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں آپ میں لوگ لیکن صرف یہ کہ آپ کے اندر کوئی ایسا فورم نہیں ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے آپ لوگوں نے کسی کو آواز اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہوئی کہ آپ کے اندر اگر کوئی برائی آ جاتی ہے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے کوئی ایسا جرم سرزد ہو جاتا ہے آپ کسی ایسی چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں جو کہ غیر قانونی غیر اخلاقی ہوتی ہیں تو اس کا پتہ باہر دنیا کو نہیں چلتا آپ نے اپنے گرد ایک بڑی آہنی دیوار کھڑی کی ہوئی ہے تو اسی لیے میں آپ کو کلٹ کہتا ہوں اگر آپ ایک کھلے مطلب ہوں جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ کہتے ہیں جی کھلا شہر ہو کھلی فضاء ہو آپ لوگ ایک کھلی کمیونٹی ہوں جس کے اندر مطلب کوئی بھی آ کے آپ کو دیکھ سکے آپ سے آپ کا حساب کتاب اپنے لوگی پوچھ سکیں تو یقین کریں آپ کی اصل تصویر جو ہے بڑی واضح ہو جائے گی کہ آپ کے اندر کیا چھائی ہے کیا برائیاں ہیں اب یہ جو بات ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے مطلب یہ سارا پیسے کا غبن ہوتا رہا ہے مرزا تاہر کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے جب ایمٹی یہ نیا شروع ہوا تھا اس وقت بھی اس کے اوپر اس کے فنڈز میں غبن ہوا تھا اور پھر مزے کی بات ہے کہ یہ مسرور میاں کے دور میں آ کے اس کے بیٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے مطلب بڑا ہی لمبا چوڑا ہاتھ آپ اس لیے کہلیں کہ برطانوی جو ہے پاؤنڈ اس کے اندر اس نے ہرہ پھیری اس نے مال غبن کیا ہوا سارا کچھ اور یہ مسرور کے علم میں بھی ہے اور جو ٹاپ لیول کے احمدیز ہیں ان کے علم میں بھی ہے بٹ اینی وے کمنگ ٹو دا پوائنٹ ٹو دی کادیان کے معاملے میں ان کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نام کچھ آگئے ہیں سامنے اور جو بعض اپروکسی میٹ ان کے آئے ہیں کہ اتنے پیسوں کا انہوں نے مطلب ہیر پھیر کیا ہے خرد برد کیا ہے غبن کیا ہے وہ بھی کہ ایک شوایب احمد ہے جن کے والد درویش بشیر احمد کالا افغانہ یہ مطلب گاؤں کا نام ہے یہ افسر جلسہ سالانہ بھی تھے اور یہ جو شعبہ صحت ہے یہ سپورٹس ہے اس کے بھی انچار جو صدر رہے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے تفصیلات کے مطابق تیس لاکھ روپے کی انہوں نے مطلب یہ بدیانتی اور ہیرہ پھیری اور غبن کیا ہے اچھا یہ چیز دیکھئے گا یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ تمام جو ہیں ہم نے پوری طرح سے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں ان چیزوں کی تصدیق کر سکوں اور جو صحیح ہے وہ بات کر سکوں لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسی چیز رہ جائے تو وہ سیون ایسی بات ہوگی لیکن یہ جان بوجھ کے کوئی ایسی غلط بات کرنا نہ میں نے کبھی کی نہ میرا یہ مقصود ہے پھر آتی ہے بات کہ منیر حافظ آبادی ہیں وکیل اعلیٰ یہ سابق ناظر امور آمہ یہ میں قادیان کی صدر انجمن کے بات کر رہا ہوں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سیونٹین لیک ون پوائنٹ سیون ملین روپیز کا یہ ان چارج احمدیا پرنٹنگ پریس کے بھی یہ ان چارج اچھا پھر اس کے بعد قاضی شاہد احمد ہیں اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ قاضی شاہد احمد جو کہ ایڈیٹر تھے یہ ایک قسم کے سہولتکار ان کے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے پیسے کا تو خود کوئی غبن نہیں کیا لیکن یہ سہولتکار ایسے تھے کہ بغیر دیکھے بغیر کسی چیز کو پڑے یہ سائن کر دیا کرتے تھے مطلب جو کچھ بھی آیا ٹھیک ہے جس کسی نے جو پیش کیا اس کو کہا ہاں جی تو ان کو ایک قسم کا اس سہولتکار میں رکھا ہوا انہوں نے اور جو کلرک ہے عبدالولی اس کے بارے میں ٹو ملین بیس لاکھ روپے کا یہ ان پیگامل ہے پھر ایک بندہ وہاں کا جس کا نام راشد احمد سلیجہ ہے اس کے بارے میں میرا خیال ہے میں فیس بک پہ اس کی تصویر بھی دے دوں گا اور جو خبر لگی ہوئی ہے وہ بھی دے دوں گا جو کہ مطلب پنجابی زبان میں ہے کہ اس نے ایکچولی ان لوگوں کے بارے میں جو باز ہیرا پھیری کرتے تھے اور انہوں نے یہ وہ کیا اس کے ساتھ جاتی ہیں تو اس نے ان کو دمکیاں دیں کہ میں یہ تمہارے سارے پول کھول دوں گا یہ سارا کچھ کر دوں گا تم باز نہ آئے میرے ساتھ ایسے کرنے کہ تو مطلب میں تم سے انتقام لوں گا اس طرح کی تو انہوں نے اس کے خلاف مطلب پرچہ بھی درج کرایا ہوا ہے کہ یہ شخص میں دمکیاں دے رہا وہ بندہ این ہی کہی ہے لیکن وہ کہ میں ہر چیز کو تمہاری حرکتوں سے ان کے ظلم سے پوری طرح واقعہ وہ کہتا تھا کہ میں کھول دوں گا ہر بات سامنے لے آؤں گا اسی کے مطلب لاسٹ نیم کے ساتھ تاہر احمد سلیجہ ہے یہ مربی ہیں یہ ذہن میں رکھیں یہ مربی صاحب ہیں ان کے سکس ملین ساٹھ لاکھ روپے کی ان کے بارے میں یہ ہرہ پیری پھر ایک عبد الرحمان خالد صاحب ہے جو کہ ولی کے بھائی ہیں برادر ولی یہ مطلب نظامت کھیل میں تھے اور محاصب بھی تھے یہ مطلب ابھی خبریں ملنے تک یہ جو چیزیں آ رہی تھیں کہ بھئی یہ اجلاس چل رہا ہے اس کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں لیکن ان سب کو گھروں میں مقید کیا گیا ہے جیسے کہتے ہیں گھروں میں کیا گیا ہے اور یہ لوگ ابھی باہر نہیں آ سکتے کسی اپنے چیز کو وہ مطلب نہیں اٹینڈ کر سکتے دفتر نہیں جا سکتے شیخ صاحب جی شیخ صاحب بیفور یو گو فردر اس میں یہ چیز یہ جو ہاؤس آریسٹ ایک ٹائپ کا کہہ رہے ہیں کیا گیا ہے کہ کسی ادارے کی طرف سے یا یہ اپنا ہی سکتہ جو جل رہا ہے اپنا اپنا یہ مزید کی بات ہے بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی یہ پبلک منی ہے فاروق یہ پبلک لوگوں کا پیسہ ہے جیسے میں نے شروع میں کہا نا عوام کا پیسہ ہے تو انہوں نے بجائے اس پبلک پیسے کا جا کے وہاں کے قانونی جو ادارے ہیں جو وہاں کا مطلب دپارٹمنٹ ہے اس کو جا کے بتاتے کہ یہ قبن ہوا ہے یہ چیز ہے یہ ہر چیز کو اپنے طور پر اپنے اندر رکھتے ہیں بکوز اس اسٹیٹ ان اسٹیٹ یہ اپنی بات کو چاہتے ہیں کہ ہم رکھیں تو ان کو حکم دیا ہے یہ گدی نشین نے کہ بھائی ان کو ان کے کام پہ نہیں آنے دے رہا ان کو ان کے گھروں پہ پابند رکھو اب وہ جو ہیں اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہو کہ اگر وہ تھوڑی سی بھی مطلب ذرا جسے بغاوت کہہ لیں نافرمانی کہہ لیں کریں گے تو یہ ان کے خلاف پرچہ دے سکتے ہیں یہ بھی ڈرائے دمکایا ہوا ہے تو وہ ان کی بات ماننے پہ مجبور ہیں یہ اصل کلٹ ہے خاص طور پہ قادیان کے لوگ جو ہیں وہ جو مجھے سن رہے ہوں گے وہ اس چیز کے بارے میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں جی آپ کو فلان فگر کے بارے میں اچھا اتنی نہیں ہے تو اتنی ہے یہ بندہ اس محکمے میں نہیں تھا اس میں کیونکہ مجھے جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ اس کے مطابق بات کر رہا ہوں آپ کو یہاں پہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ انام غوری صاحب کے بیٹے نے بھی ایک وقت میں جو کہ وہاں کے ناظریالہ تھے انہوں نے بھی یہ سارا کچھ بیٹا ان کا غبر میں 2014 کی بات ہے تو اس کو بڑی مزید کی سزا دی تھی اب یہ ذہن میں رکھی جیسے میں نے کہا ہاؤس ارس اب اس کو سزا کیا دے جا رہی ہے اس کو سزا یہ دی جا رہی ہے کہ تم پچاس ہزار مرتبہ استغفار کرو گے یہ تو ہزار چودہ میں اس کو سزا دی گئی تھی کہ تم پچاس ہزار مرتبہ استغفار پیسہ جتنا مرضی پیسہ جتنا مرضی لے جو کھالو پھر شیخ صاحب ملت تھوڑے اتنا سا اور کھال ہیں پچاس ہزار کرنا ہے وہ یہ ایک بار کر لیں گے اس میں یہ چیز ہے ایک تو پہلی بات یہ شیخ صاحب ارض کروں گا کہ یہ چیز خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے اب ظاہر ہیں وہ ایڈوکیٹ ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں یہ چیز اللیگل ہے مطلب یہ لاؤ کے اگینسٹ ہے کسی کو اس طرح اس کے گھر کے اندر مرضی سے یہ دکھ رہے ہیں اپنی ایک سٹیٹ ویڈن سٹیٹ چلتا رہے ہیں ہر حال اس پہ ہم بات پر بات کریں کہ پہلے آپ کی حقائق آپ کے مزید سن لیں جی سو سلسلہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ابھی ان کی خبریں آ رہی ہیں جو کچھ میں نے دیا تھا مقصد میرا بنیادی طور پہ یہ بتانے کا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی ہر سوسائٹی میں دنیا کی کسی جگہ پہ بھی ہم چلے جائیں وہاں پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور یہ جرائم ہوتے ہیں پیسہ بھی جاتا ہے لوگ مارتے بھی ایک دوسرے کو لوگ قتل بھی کرتے ہیں لوگ ریپ بھی کرتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے اصل بات اس کی کہ یہ جو احمدیہ کلٹ ہے اس نے امپریشن دنیا کو یہ دیا ہوا ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے it's a crime free community اس کمیونٹی کے اندر مطلب کوئی کمیونٹی نہیں ہے ہم بڑے پاک لوگ ہیں ہمارے اندر کوئی برائیاں نہیں ہیں ہم کوئی ایسی حرکتیں نہیں کرتے ہیں ہمارے اندر کوئی جرائم نہیں ہوتے جو کہ absolutely یہ جوٹ ہے بالکل جوٹ ہے میں نے جیسے شروع میں ارز کی آپ سے کہ یہ لوگ احمدی حضرات بھی جو ہیں یہ بھی اسی پلینٹ کے اوپر اسی خطے سے کسی باہر سے نہیں آئے ہوئے یا اللہ نے انہیں کوئی special نہیں بنایا ہوا ان کے اندر ہر وہ انسانی جو ایک سوچ ہے انسانی ایک خصلت جو ہے وہ پائی جاتی ہے ان کے اندر ان کے اندر بھی جذبات ہیں ان کے اندر بھی میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں ان میں نیکی کی آدات بھی ہیں اور بری آدات بھی بدی کی بھی ہیں یہ ہر چیز ان کے لیکن یہ انسسٹ کرتے ہیں دنیا کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم ہر برائی سے پاک ہیں میں کہتا ہوں لوگ سوچ نہیں سکتے جس قسم کی کیا انسانی سمگلنگ یومن ٹریفیکنگ کے اندر یہ لوگ ملوث ہیں ان کے گھروں کے اندر مرزا غلام احمد مطلب کہ جو اتنے بڑے ٹائٹل کا کلیمنٹ گو کہ وہ فالس کلیمنٹ مطلب مفتری اور قاضب جھوٹا کلیمنٹ تھا لیکن جو اس نے لبادہ اپنے اوپر جو نیکی کا اور اچھائی کا اور رکھا تھا اس کے اندر بھی اس کے گھر کے اندر بھی یہ کام ہوتے رہے ہیں یہ برائیاں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں وہاں پہ خواتین کے ساتھ ظلم ہوتا رہا ہے وہاں خواتین کی مطلب اسمت دری ہوتی رہی ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں نہ چھپ سکتی ہیں یہ ہر چیز ہوتی رہی یہ الہدہ جیسے میں نے کہا ہے کہ چونکہ وہاں انہوں نے ایک اہنی دیوار اردگر چنی ہوئی ہے کھڑی کی ہوئی ہے کہ اپنی بات اندر سے باہر نہیں لیکن اب جو دور آگیا ہے اب جو ہے یہ سارا سلسلہ اس میں اب کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی اب یہ لاکھ اس کے اوپر کوششیں کر لیں جتنے مرضی اور چار دیواریاں بنا لیں اب بات اندر رہے گی نہیں اس سے پہلے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کسی کا بھی گلہ دبا کہ اسے دفن کر دیں مار دیں جو کر دیں کسی کو پتا نہیں چلتا تھا لیکن اب صورتحال مختلف ہے اب جلاس ان کا ہو رہا سو یہ چیز ان کو جان لینی چاہیے یہ چیز ان کو سمجھ لینی چاہیے کہ اب بہتر یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور ان معاملات کو اپنے طور پہ ہنڈل کرنے کی بجائے آپ کو قانون کا احترام کرتے ہوئے ملک آئین کا احترام اتھارٹیز ہیں ان کے طرف سپرد کرنا چاہیے کیونکہ یہ پبلک کا پیسہ ہے یہ پبلک منی ہے اس چیز کو آپ خود ڈیل نہیں کر سکتے مثال کے طور پہ کہ ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے آپ کہیں یہ دونوں ہماری کمیونٹی کے بندے تھے اس لیے ہم اس کو کر لیتے ہیں آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے آپ اس کے مجاز ہی نہیں ہے آپ کو لازم یہ چیز جو ہے وہاں کے جو عدالت ہے وہاں کے جو قانونی عدارے ہیں ان کے حوالے کرنا ہوگا معاملہ تا کہ وہ اس کو دیکھیں اس کے مطابق اس کی پوری تحقیق کر کے جو بھی مطلب مجرم تھیرتا ہے جس کا گناہ پتا چلتا ہے اس کو سزا ملے کوئی کسی سفارش کی بنیاد پہ وہاں سے بھری نہ ہو یا کسی کے ساتھ بے گناہی میں زیادتی نہ ہو جائے لیکن یہ لوگ صرف یہ کہنے کہ اس سے ہم لوگ برے بن جائیں گے مرزا صاحب کے نام پہ مطلب دھبائے گا مرزا صاحب کا نام برا ہوگا لوگ یہ کہیں گے یہ لوگ جو ہیں یہ قادیانی مرزائی احمدی یہ برے لوگ ہیں تو ہماری بدنامی یہ اپنی صرف اس سیلف جو اپنے آپ کو رسپیکٹ ہے اس کو بچانے کے لیے چاہے وہ کتنی ہی سیاہ ہو لیکن اس کو بچانے کے لیے یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اب احمدیوں کو اس حوالے سے بھی آنکھیں کھولنی ہوگی یہ چیزیں دیکھ نہیں ہوگی اگر میں بات کر سکتا ہوں تو آپ بھی بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کی آواز بننے کو تیار ہوں لیکن میری شرط ایک ہوتی ہے کہ بات مجھے صحیح بتائی جائے آپ جھوٹ میرے ساتھ نہ بولیں کیونکہ میں نے آپ کے بحاف پر بات کرنی ہے وہ چیز کرنی ہے تو میں صحیح بات کرنا چاہتا ہوں میں غلط بات نہیں کرنا چاہتا جزاک اللہ شیخ صاحب اب اس پہلو پہ ہم آ سکتے ہیں جو میں آپ کو تھوڑا سو اس میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیشہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کبھی بھی کوئی معاملہ ہو یہ تو چلیں ایک ابھی کی تازہ خبر ہے نا یہ چلتے رہتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو یا وہ چاہے وہ کیا رسپیکٹ کرنی ہے لیکن اب دیکھیں کہ انڈیا کے اندر ہے یا اور کسی کنٹری کے اندر ہے وہاں بھی یہ چیز چلاتے ہیں کہ لوگوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں تک نہیں جانے دیتے ہیں لوگ پولیس کے پاس جائیں لوگ عدالت میں جائیں جا کے اپنا مسئلہ رکھیں کیونکہ آپ آپ کے باقی جماعت اور یہ آپ کے مسئلے ہیں سٹیٹ کے لیے اور خاص کر انڈیا جیسا کنٹری ہے تو آپ کو پبلک منی کے ساتھ گیم کریں گے تو آپ وہاں بھی انہوں نے یہ لگایا ہوتا ہے گھر کے اندر کانون لگا کے بیٹھے ہوئے ایسے میں ہم یہ فاروق اس طرح سے ہے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ یہ اکثر جب بات کرتے ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ کتائی طور پہ اس چیز کو مطلب نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جس ملک میں رہتے ہیں اس کے شہری یہ پہلے ہیں اور بعد میں آپ کا عقیدہ اس ملک کے اندر اور بہت سے لوگ بستے ہیں مختلف مذاہب کے لوگ آپ مطلب بطور احمدی قادیانی مرزائی جو بھی نام آپ دیں وہ بعد میں ہے لیکن سب سے پہلے آپ پاکستانی ہیں سب سے پہلے آپ ہندوستانی ہیں سب سے پہلے آپ برطانوی ہیں یا کنیڈین مٹی کو اس وطن کو یہ کوئی احمیت مثال کے طور پر بات کریں گے جی زفراللہ خان احمدی احمدی زفراللہ خان جو تھا وہ پاکستان کا وزیر خارجہ تھا زفراللہ خان پاکستانی تھا جس وجہ سے یہ سارا عبدالسلام جو سائنٹس تھا جو نوبیل پرائز وینر تھا وہ پاکستانی تھا اب اس کو احمدی کہہ کہ تم لیمٹیڈ کر رہے ہو تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کیا دنیا میں کہیں پہ بھی آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو یہ اپنے طور پر اندر کی باتیں ہوتی ہیں لیکن دنیا جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے میرے ساتھ پڑھتے بھی رہے میں نے ان کو دیکھ ہے وہ لوگ کچھ بھی کام کریں گے کچھ بھی تو وہ کہیں گے ہم پاکستانی ہیں ہم اپنے ملک کے رئیے پاکستان کے پیتے ہیں پھر پوٹیکشن آپ سٹیٹ سے لیتے ہیں آپ سارا کچھ جناب یہاں پہ کر رہے ہیں اس کو اتنا بھی دلوں کے اندر اتنی نفرت بھرتے ہیں لوگوں کی کہ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے اب اس کو احمدیت کا لیبل لگانا شروع کرتے پھر یہ نہیں کرتے کہ مطلب کہیں کہ یہ اس ملک کا شہری تھا اس نے ملک کے لیے کی ہے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب ملک کے لیے کبھی کچھ کرتے ہی نہیں ہیں کہنے والا کہہ سکتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات بتاؤ کہ زفراللہ خان اور عبدالسلام نے کبھی بھی اپنے پرسنلی کہ جو لوگ ہیں انہوں نے اسی طرح مطلب میں ای ای تینک میں نے اپنی میٹرک کر لی ہوئی تھی میں میٹرک کر چکا ہوا تھا بلکہ فیس بک پہ میری تصویریں بھی ہیں زفر اللہ خان کے ساتھ مطلب میں ملا ہوا ہوں ان سے وہ شخص کسی طور پہ بھی مطلب بہار لحاظ سے مطلب اپنے آپ کو پاکستانی کے طور پہ پریزنٹ کرتا تھا لیکن انہوں نے جو چیزیں کی ہوئی ہیں ان کی مطلب یہ ایسے کمپلیکس میں آگے ہوئے ہیں یہ لوگ کیونکہ یہ نفرت میں اتنے آگے چلے گئے ہیں ان کو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو احمدی کہہ کہ نہیں کریں گے تو مسلمان پتہ نہیں کہا آگے بڑھ جائیں گے اور ہمارا مسلمانیت جو ہم اپنے طور پہ کلیم کرتے ہیں وہ تسلیم نہیں ہوگی تو لہٰذا ہم احمدیت کو آگے رکھ کے اپنے آپ کو کہیں کہ یہ ہیں اور اس سے پاکستان سے لیں آپ یہ اچھا مزے کی بات ہے یہ خود بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم آپ میں سے نہیں ہیں ہمرا مقصد ہے کہ کوئی ان کو زبردستی نہیں کر یہ ان کی ابتدا ہوئی ہے لفظ غیر کا انہوں نے خود استعمال کیا ہوا ہے انہوں نے لفظ غیر کا خود استعمال کیا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ خود نہیں بیٹھتے ان کے دوسرے جو گردی نشین تھے ملزا بشیر الدین محمود اس نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تم مسلمانوں کے ساتھ ہماری نمازیں لیدہ ہمارا مرنا جینا شادی بہار چیز بہار شیخ صاحب یہ بات زیادہ مطلب بھی نہیں بڑی آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے یہ شو چاہے دو گھنٹے نہ بھی ہو ایک گھنٹے میں بھی ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے میں چاہتا ہوں ہم اس کو اسی کے اوپر رکھیں اور آج اس کے اوپر رہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ میں سارا کچھ نہ کبھی سر پہ پتھر باندھ یہ کر لیتا ہوں بڑے بڑے شیخ صاحب سلطان الفلم مرزا صاحب کے بھی پڑے ہیں مرزا صاحب کے بعد بھی سلطان الفلم پائے جاتے ہیں اور میں فلم جان بوج کے کہہ رہا ہوں یہاں ٹھیک تیس منٹ کے بعد کال کا لنک دیا جائے گا کہ میاں میں کہتا ہوں کہ آج تین منٹ ہم مزید اور لے لیتے ہیں میں ان سارے جناب فلسفروں سے گزارش کرتا ہوں جو سلطان الفلم صاحب جتنے بھی پیچھے ہیں ان کے نقشے قدم پر چلنے والے جو کمیٹس میں میرے خیال میں وہ ٹائپ کرنے پر بڑا ٹائم لگتا ہوگا اتنی لمبی لمبی جو تحرین پھر ریویو میں فسی رہتی ہیں پھر کہتے ہیں ہمارے کمنٹ نہیں شو ہوتے بھئی اتنا لمبا لکھو گئے یوٹیوب بھی پھر اس میں کچھ مشکوک ورڈ سائیڈ کر دیتی ہے اس کو پچیس ستائیس سو میسیج شیخ ساب میں آپ بتا رہا ہوں پینڈنگ میں پڑے ہیں کون بیٹ کرے پھر کہتے ہیں ہماری رائے نہیں آتی یہ اب آ کے پیار سے اپنی رائے دیجئے آپ کو لگ رہا ہے کوئی غلط بات ہوئی ہے کچھ تو ہوا ہے اگر شور اٹھ رہا ہے خبریں آ رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ بلکل آپ بے شک ان لوگوں کو لیں لیکن میں صرف ایک بات یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات سنیں آپ لوگ کوئی کسی اور پلانٹ سے نہیں آئے آپ کوئی علیدہ نہیں ہیں آپ اسی خطے کے لوگ ہیں آپ کے اندر بھی وہی عداد پائی جاتی ہیں سارا کچھ وہی ہے تو جہاں تک میرے ان چیزوں کا میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ آپ اخبار میں خبر آنے نہیں دیتے آپ باہر نہیں نکل دیتے اب کیا سلسلہ ہے کہ اب میں صرف ان لوگوں کی شناخت میں تو نہیں مطلب کسی طور پہ نہیں دوں گا اپنے سورسز کی کہ بھی کیا ہے ان کے اپنے اندر جو گروپس چل رہے ہیں ان کی بقیدہ طور پہ یہ میسیجز دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ اٹھائیں ایک فون کال جسٹ آسک یور خلیفہ کہ جی کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں تو وہاں پہ بھی آپ پتہ چل جائے گا دیانت داری کا خلیفہ گا کہ آپ لوگ کتنا سچ بولتے ہیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں تو پھر جب ایک طرف سے آجائے وہ نہیں تو پھر مجھے بتا دی جیگا میں وہ لوگ جنہوں نے کچھ کیا ہوا میں ان سے آپ کی بات کرا دوں جو کہیں ہاں جی ہم سے یہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ گیا جی جی ہم گیا جی ٹھائٹ جی تینک ی سو مچ یہ لاز سکرین کے اوپر نمبر شیخ صاحب کا تسلیت تشفی کرنی ہو تو اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں بارال جیسا کہ میں نے کہ بڑا انٹریسٹنگ ٹاپک ہے پنامہ پیپرز کے بعد آج ایک اور لیک ہوئی ہے کادیان میں جناب کام ڈال دیا چندہ خور مربیوں نے اور چل رہا ہے جنتہ کا پیسہ ہے اچھا میں پھر سے مطلب ڈسکلیمر شیخ صاحب اپنی زبان سے یہ جو میں نے کہا ابھی سلطان الفلم یہ ان کو کہا جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ ہرکتے ہیں اور یہ لمبی لمبی کرتے ہیں میں عام یہ اسی طرح احمدی نوجوان ہے جو بھی سنتے ہیں یہ ان کو ہرگز نہیں ہے وہ بھی خیر سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ہمارے مخاطب کون ہیں آپ دیکھ فیکٹ سننا شروع ہوا تو میں نے پی پی سی کھول گے میں سیکشن دیکھ نے لگ گیا اچھ اسی یہ تو کمیٹ ہوئے ہیں نہ صرف ان کے وہ جو بھی عوضہ داران ہیں ان کے ان سے بلکہ گادیانی جماعت سے بھی جماعت سے بھی کمیٹ ہوئے ہیں اب ایک بات نے ذکر کیا اس کہا ان کو رسطرین کر دیا گیا ان کو اپنے کنفیم کر دیا گیا ان penال terms it is called پاکستان penal code this offence is wrongful confinement punishable under section 341 PPC for one year and if this wrongful confinement continues اگر یہ تین دن سے زیادہ ہی offence ہو جاتا ہے تو اس کی سزا دو سال ہے مطلب اگر یہ تین دن تک ان کو ان کے گھروں کے اندر پابند رکھتے ہیں تو جی سیکشن چار سو چھے پی پی سی پی سی پی سی 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 اب یہ تو وہ ہیں اب جناب انٹرسٹنگ بات یہ شایخ سی نے بتایا کہ پی سی 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 پی پچاس سی 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 دی گئی چیز اب یہ دیکھ دوسری بات یہ دیکھ نیکی یہ میٹنگ ہو رہی ہے یہ ایک تو ان کا پیرلل یہ تو میں نے پینل کوڈ باتا ہے انڈیا اور پاکستان کا ایک ہی پینل کوڈ ہے اور سی سی سیکشن سپلائی انڈیا ہلسو تو کادیان میں بھی ہو ہی رب میں بھی ہو ہی جی پاکستان کے آئین کو یہ مانتے نہیں ہیں انڈیا کی آئین کے پتال کیا خیال ہے یہ پینل آفنسز وہاں پہ بھی کومیٹ کیے گئے ہیں تو آپ کہتے کہ ہم پاکستان کا آئین کو نہیں مانتے ہم پاکستان کی عدالت کو نہیں مانتے ہم نہیں جائیں گے ہم اپنی قضاء میں جائیں گے آپ کی قضاء تو پچیس سزار مرتبہ کو استقبار کرتی ہے پبلک منی ہے آپ نے کیا کیا آپ کے علم میں یہ بات آگئی اب سنی اس نے چوری کی کرمیل بیچ آف ٹرس کیا ادھر احمدی جماعت کو پتا چلیا کہ اس نے کیا ہوا ہے اب جات ہی ہے اب جس راجمی کو بھی احمدی کلٹ اس کی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے نہیں جاتی ہے سٹیٹ کے پاس اب یہاں پہ پاکستان مانتے نہیں جاتے آپ پبلک منی ہے آپ کا پیسہ نہیں ہے یہ پبلک کا پیسہ ہے اس کی اپنے لوج گٹوانی ہے ساتھ سال کے لیے بھیجنا ہے انڈیا کے اندر تو کیا مسئلہ کو جانے کی اچھا میں ایک سیکنڈ خواہ ساب ایک منٹ گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے ان کا سیٹ اپ ہے اور ان لوگوں کے ذینوں کے اندر کہ جی اگر ہم سامنی آئیں گے تو مطلب ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہے ان کی سوشل لائف کو بھی خطرہ ہے تو میں یہاں پہ وہاں کے رہنے والے جو خاص طور پہ قادیان کے لوکل جو رہنے والے ایم بی ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ پولیس سے اپنی پروٹیکشن مانگتے ہوئے کہ یہ ایک انسیڈنس ہوا ہے یہ ہمارے ہاں ہوا لیکن مجھے اپنا آپ ظاہر کرتے ہوئے ایڈینیٹی سامنے لاتے ہوئے اپنی جان کا خطرہ اگر مرے پروٹیکشن دیں تو آپ کو چاہیے کہ ان سے پروٹیکشن لے کے آپ سامنے یہ رکھ اگر آپ لوگ قرآن کے ماننے والے ہیں جو کہ آپ کلیم کرتے ہیں تو قرآن تو کہتے ہے کہ گواہی چاہے تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو تم اس کو چھبا نہیں سکتے تمہیں وہ دینی پڑے جی وہ 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 خود جو ایک آفنس بن جاتا ہے شریعہ شریعہ کا آفنس بنتا ہے اب ایک پوائنٹ ہے میں ایکسٹینڈ کرتا ہوں اس کو اور تھوڑا سا آگے جو آپ نے بولا آگے بتا ہوں یہ احمدی حضرات کی پیغام ہے میرا کم سے کم آپ اس بات کو جانے پہچانے اس چیز کو اور سوچیں اس پہ کہ یہ کیا کر کیا رہی ہے ہماری جماعت ہمارے ساتھ یہ ہے آپ سوچے کہ کیا کر رہی ہے جس کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں یہ ہم تو آپ کو ایک آگئی دے رہے ہیں ابھی اور آپ کو کھول کے بتا دیا اب آپ بیٹھ کے سوچے تو صحیح کہ کیا کر بلکس صحیح تینک ی بلکس صحیح تینک ی صحیح جی 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 خواری صاحب نیکسٹ ہمارے ساتھ نبی صاحب والیکم اسلام شیخ صاحب اور فاروق صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی افینس ہوتے ہیں یہ میاں بیوی کے یا یہ جھگڑے صرف یہ ان کی پرسنل عدالت میں ہوتے ہیں یا اگر کوئی ریپ کر دے یا جیسے آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کی فیملی سے قسمت دری کا واقعہ ہے بلکہ میں وہ بھی سننا چاہوں گا تو کیا کوئی جو بڑے کرائم ہے کوئی ریپ کر دیتا ہے کوئی کسی کو زخمی کر دیتا ہے نقصان کر دیتا ہے تو وہ کیس بھی انہی کے پاس آتے ہیں یا وہ اس کی فائی آر کرتی ہے کیونکہ جو بڑے کرائم ہے مثلا ریپ کر دیا ہے تو یہ تو اس کو سزا ہونی چاہیے نا یا وہ جیل میں جائے یا اس کو جو بڑی سخت سزا دی جائے تو اس کا کیا ظلم کی بات لیکن آپ ان کی ہوشیاری اور ان کی چلاکی یہ دیکھیں کہ ان ممالک میں ویسٹرن کنٹریز کے اندر رہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے لوگوں کو کس طرح سے مطلب جکڑ کے رکھا ہوا کس طرح سے کنٹرول کر کے رکھا ہوا بظاہر جو لوگ اپنے آپ کو پڑے لکھے اور بڑے لبرل اور آپ کو بڑے ووکل کہتے ہیں لیکن جب ان کی کمیونٹی کے اندر آپس میں یہ معاملہ ہوتا ہے تو وہاں آکے ان کی تمام شرافت تمام ذہانت تمام طاقت جو ہے وہ بے بس ہو جاتی ہے وہاں پہ آکے یہ لوگ بلکل ایک بوت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں سلسلہ یہ کہ ان کا پری پارٹیشن کادیان کے اندر مطلب سارا ہول تھا جو بھی تھے پھر اس کے بعد جب پاکستان میں آئے تو انہوں نے روہ جیسے چناب نگر کہتے ہیں کہ اس جگہ کو مطلب ایک قسم کا اپنی قبضے میں لے لیا اور وہاں پہ یہ سارا سلسلہ ہونے لگا اچھا وہاں پہ برائے نام اگر آپ وہ چناب نگر میں داخل ہوں تو آپ کو لاری اڈا کے پاس ایک بورڈ ملتا تھا تھانہ ربوہ کے نام سے تو وہاں پہ کوئی ایک جو بھی سب انسپیکٹر یا اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر بیٹھا ہوا ایک اردلی بیٹھا ہوا نظر آ جاتا تھا اس کا صرف یہ تھا کہ ان کی طرف سے مہانہ پیسے اسے مل جاتے تھے کہ کوئی بات آ بھی جائے تو اس نے جا کے ان کو بتانا ہوتا تھا سپاہی نے یا ایس آئی وغیرہ نے کہ جناب آپ کے دو بندے لٹ پڑے ہمارے پاس آگے ہیں بتائیے کیا کریں تو وہ ان کو وہاں سے لے جاتے تھے اور اس کو دیکھے کہ شہباش تم کچھ ہو جاؤ یہ حالتہ وہاں بھی اور ابھی تک یہی سلسلہ ہے ان لوگوں کے لئے اب آپ نے کہا کہ جی میری اس بات کو کوٹ کیا کہ مرزا خاندان کے اندر جو آپ کہتے ہیں بڑی چیزیں ہو جائیں لڑائی جگڑے مرزا غلام عمد قادیانی کا نواسہ جو کہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی امت الحفیظ کا بیٹا پاشا اس کا نام وہ بیعہ اس کی شادی ہوئی تھی مرزا ناصر جو ان کے تیسرے خلیفہ تھے اس کی ان کی بیٹی کے ساتھ جس کا نام امت شکور شکری کہتے ہیں اس کی بھی ریسنٹلی ہو گئی ہے یہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے گورنس رکھی ہوئی تھی اور یہ جو تھی شکری یہ اکثر لندن وغیرہ کے چاہے اپنے کاروبار یا جو بھی کسی سلسلے سے اس کا ملک سے باہر رہتی تھی اس کے میاں نے جو کہ نواسہ ہے مرزا غلام احمد کا اس نے بچوں کی گورنس کو پریگنٹ کر دیا اب آپ یہ دیکھیں کہ جب پتہ چلتا ہے وہ عورت کہتی ہے کہ جی مجھ سے شادی کرو اب تم یہ سارا سلسلہ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ خلیفہ جو ہیں اپنے داماد کو مطلب جو بھی سزا اپنے طور پہ دینا چاہتے گو کہ وہ پولیس کے پاس تو نہیں اسے دے سکتے تھے مطلب اتنا تو اتنی ہمجورت تو نہیں تھے اتنے سچے تو نہیں تھے اپنے طور پہ کچھ کرتے کوئی کسی قسم کی ایون یہ جو پچاس ہزار مرتبہ استغفار ہے یہ بھی سزا نہیں دی گئی یہاں تک یہ معاملات ان کے ہاں چوری مارک اٹھائی اس طرح کی اسمت دری یہ سارا کچھ ان کے اندر ابھی بھی وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ ان کی کوش یہ ہوتی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یا مقامی جو انتظامیاں ہے اس کے پاس یہ چیز نہیں جانی چاہیے انتا کی محدود رہے کیوں سلسلہ کی بدنامی ہے جماعت کی بدنامی ہے یہ ہمارے مرزا صاحب کی بدنامی ہے کہ ان کی جماعت جو ہے تو اس کی خاطر یہ سارا جو گند ہے اسے یہ انڈر دکار پٹ رکھتے ہیں یہ نوی صاحب اس طرح سے یہ چیز ہے جی شک صاحب جزا اللہ خواہ صاحب آئی ٹھنک کوئی اور پوائنٹ ہے آپ کے پاس نہیں پلیز میں یہ سزائیں جو ہے سات سال سے اوپر چلی جاتی جس مرڈر اور آپ یہ دیکھئے یہ جو تھا چار سو چھے پی پی سی اس کی بھی سزا سات سال ہے تو یہ سب ہینیس کرائیمز میں فالو کرتے جن کو آپ کہتے ہیں کہ بڑے چرائم اس کا فیصلہ کذا نہیں کر سکتی یہ کرتے ہیں جو اب میرے علم میں آیا کہ کرتے ہیں یہ تھانے میں پہلے ادھر جاؤ جو چلا تھانے میں اس کو اخراج کا بھی اندیشہ ہے اس کو بھی الگ سزائیں دے دی جاتی ہیں جب یہ عمل انہ کی جماعت کرتی ہے تو وہ مرتقب ہوتی ہے ابیٹمنٹ ہم اور ابیٹمنٹ وہ آپ ریپورٹ نہیں کر رہے اس کے برابر سزا ہے یہ تو جیسے آپ ریپ میں چلے جائیں تو اس ایف جماعت کو کسی عددار کو پتا چلتا ہے کہ فلانے آدمی نے ریپ کر دیا یہ ادھر ان کو منع کر دیا گیا کہ تم نہیں جاؤ گے پولیس ڈیسیسن نہیں جاؤ گے ریپورٹ نہیں کر ہوگے یہ میں آئیپو ترٹیکل نہیں مدھا رہا جو میں نے آیا ہوں یہ ایکچوال سینریو ہے ایسا ہوتا ہے اب انہوں نے خواہ دیا اس کو اب ادھر نہیں لے گیا پھر اپنے کوئی سسٹم کے اندر دو تھپڑڑ مارے اس کو بولا جاؤ بھئی تمہاری سزا ہوگے جاؤ اس کو بول دیا سبر کرو پچاس سر پڑھا دی اس کو they have in fact abetted that crime now equally liable for the penal consequences اگر اس نے زنا کیا تو جس کے علم میں بات آئی اس نے بھی زنا کیا اس کو بھی ریپورٹ نہیں کر رہا اس کو ایک سیکنڈ وہ جو ان کے داماد نے اپنے بچوں کی گورنس کے ساتھ کیا اور خلیفہ کے علم میں آگیا اور خلیفہ مطلب اس پہ بجائے کچھ ایکشن لینے کے مٹی ڈالی اور اس کو دبایا تو اس کا مطلب کہ مطلب وہ بزاتے خود مجرم بنا اور کتنا بڑا مجرم ہوا وہ اس کے برابر مجرم ہو گیا ٹھیک ہے اب میرا وہ ہی پوائنٹ میں نے آپ سے ارس کیا تھا پہلے پاکستان کی آئین کو مانتے نہیں ہوں لیکن روک قادیان جو ہے اور ہینیس کرائنس کا جیسا ابھی میں نے بتایا اس کا ایک سسٹم ہے دنیا کے ہر جگہ پہ پہ پتہ نہیں بھائی ان کا قضاء کا کیا سسٹم ہے اچھا قضاء کے بارے میں عرض کر دوں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ دو فریقوں کو بلائی جاتا ہے نا تو اس میں جو ڈیفینڈنٹ ہے مطلب ڈیفینڈنٹ کو کتہ ہی کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنا لیگل ایڈوائزر لے کے آئے یا اپنا کوئی بھی کانسل لے کے آئے ابھی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جانے کہ انڈیپینڈنٹ ہے الزام میں لگایا جا رہا ہے ثبوت اس کے خلاف لائے جا رہے ہیں اور اس کو کسی قانون کا نہیں پتا کہ جس کے قضاء کے تحت آپ کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے میرا رائٹ کیا ہے یا میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ کیا ہے اسے کچھ نہیں دیکھیں لیگل کاؤنسل لانے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو میرے پہ کہ بھئی وہ اس سے میں اپنا کیسے کر رہا ہے یا میرے اوپر اس کی کیا چیزیں آ جائیں لائیبل میں کس چیز کا بنتا ہوں وہ تو اس کا لیگل مطلب لائر اس کا بتا رائٹ اس کا اور دنیا کے ہر اندر موجود ہے ایک دوسری بات یہ کہ شرعہ میں بھی موجود ہے تو تیسری بات یہ ہر شریعت میں موجود ہے اب یہاں پہ میں فقہی اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں فقہی اسلام میں ہر فقہ کے اندر موجود ہے اسائیت میں موجود ہے اس شریعت میں بھی موجود ہے اور ہمارے جیوڈائزم میں بھی موجود ہے ان کے پاس نہیں ہے یہ اب آپ نے ایک نہیں میں ایک اور نئی چیز دے دیتا ہوں پروسیڈنگ جو ہوگی وہ بندے سے جو کچھ لکھوایا جائے گا یا اس کے خلاف بھی جو آئے گا اسے کوئی پیپر نہیں دیا جائے گا بہت اچھے مطلب وہ اپنے پاس یہ چیز لے کہ کہیں جا بھی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ ہے میرے پاس یہ ابھی انہوں نے میرے خاص لاسٹ ویک انہوں نے ایک ٹریننگ پروگرام کیا ہے انہوں نے انٹرنیشنل قضا کے قاضیان مقرر کی ہیں میں آرہا تھا اس کے متعلق چھوٹا سا میں نے دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر مسرور میاں جو تھے وہ ان کو بڑی نصیتیں کر رہے تھے کہ تم اچھا انٹرسٹنگ بات ہے یہ جو آپ نے بات کری ہے کہ رائٹ آف ڈیفنڈ ہے اس کا ذکری نہیں کیا انہوں نے اپنے اس میں بھی نہیں کیا ہے انہوں انہوں نصیتیں کرتے رہے کہ تم جو داتی جو ہے فائدہ نہیں اٹھاؤگے اس سے وغیرہ وغیرہ یہ بات تو کریں یہاں رکیے گا بات ساتھ مجود رہیے گا لے لیتے ہیں تھوڑا ساتھ بات آگی نیکس کالر لینے سے پہلے خلیل سلمان ہے اور ایک اور کالر مر ساتھ اس کا جواب بعد میں لوں گا مجھے پھر میرے ذہن سے نکل جاتی ہے کیا یہ یہاں آس پڑو اس کے کوئی ایک دو ملکوں میں لگا لیں یہ فارمولا کیا یہ ضروری ہے کہ سیاست میں آنے کے لیے آپ کرپشن کریں جیل کٹیں پھر سیاست میں آ جائیں اور کیا ادھر بھی سیم ہوتا ہے شیخ صاحب کوئی دنڈا کریں جیل جائیں اور پھر وہاں سے ڈریکٹ خلیفہ لگ کے باہر نکل جائیں اس کا جواب بعد میں چاہوں گا آپ سے آج ٹھیک ہے خلیل آسلام علیکم آمد جی اسلام علیکم آمد والیک اسلام جی شیخ صاحب I just wanted to let you know that because of you because of your videos when I was in high school I started to research this cult یہ مجھے پچپنگ سے پتا تھے یہ کچھ غلط ہے کیونکہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے canada میں when we were younger we were always thought کہ ہم سارے مسلمان ہیں ہمیں اور سنیو میں دوسرے فرکو میں کوئی فرق نہیں ہے تو شیخ صاحب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جماعت ایک اللوزن ہے یہ باہر کچھ اور دکھاتے ہیں اور اندر کچھ اور ہوتا ہے اور اسپیشلی یہ یوٹ ہے شیخ صاحب یہ یوٹ کو نا ایک طرح برین واشی جیسے ناسی کیمپ ہٹلر یوٹ ٹریننگ کرتے تھے شیخ صاحب وہ ان کے بسکتبال کیمپ ہوتے ہیں ان کے یوٹ کو ایک ذریعہ دیتے ہیں ان کو ایک برادرہ دیتے ہیں جس طرح وہ اٹیش رہتے ہیں تو جب ان کے دوست جیسے میں چھوڑ کے چلے گئے ابھی مجھے میرے دوست کو ہی بات نہیں کرتے کیونکہ وہ مجھے بیسکلی انہوں نے بے انتہا مدل کھلیپا بیٹھے میں کھلیپا انہوں نے بیسکلی بیزنس ارگنیزیشن ہے اور ایک ریلیجیس ارگنیزیشن پوز کر رہے ہیں کھلیل ایک منٹ بیٹا بات سنو کیا یہ ممکن ہے جیسا آپ کر رہے مجھے آپ سے یہ انڈرسٹیننگ مل رہی ہے کہ آپ کینیڈا کے اندر ہو اور آپ احمدی فیملی سے تعلق رکھتے ہو یہ فاروق ابھی آپ کو میرا نمبر دیں گے میں یہ آپ سے کہوں گا کہ آپ میرے ساتھ اس نمبر پر کونٹیکٹ کریں اور آپ کو یہاں پہ آکے بقاعدہ طور پہ مطلب ایک پروگرام میں میں آپ سے ان چیزوں پہ بات کر شیخ صاحب مجھے ان لوگوں سے بڑا ڈر لگتا ہے شیخ صاحب ابھی جو آپ باتیں کر رہے ہیں آپ بالکل اسی طرح لیکن میری صرف ایک ریکویسٹ ہوگی آپ جو بھی بات کہیں گے کیونکہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ضمیر اور ذہن دیا ہے آپ اس پہ رہ کے آپ صحیح بات کریں سے تب بھی نہیں جان سکیں میں آپ سے آپ کی کوئی 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 گھر کا نمبر یا یہ وہ کوئی چیز نہیں پوچھوں گا صرف اس چیزوں کے بارے میں یہ ہی ہماری باتیں ہوگی یہ 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 باتیں ٹلی آپ نمبر پہ نمبر نوٹ کر لیں اور پروگرام کے باہر پلیز کال می ٹھیک ہے کیونکہ میں نمبر یہاں نہیں لے رہا آپ مجھے اس نمبر پہ کال کر لیجیے گا تو انشاءاللہ وی 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 ارنج ان 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 ترور ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاکھ ٹھیک ہے بیٹا جی. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Jazakallah. Khalil صاحب. Inshallah. I hope to see you soon on Zaytun FM. Next, we have Naveed صاحب دوبارہ آئے ہیں. میں شاید وہ کچھ سوال کرنا چاہے ہیں. Naveed صاحب میں اب دو دو IDC ہیں. I don't know کون سے Naveed صاحب ہے. Achcha جی. نaveed صاحب. اسلام علیکم احمد اللہ. Hello. میرے کال دوسری IDC اس سے سکیپ ہو گئے ہیں. اچھا اس کو کر لیں. Zara Naveed صاحب میں آپ کو معافی دیتا ہوں. ہمارے صاحب زیاہ ہے. اسلام علیکم احمد اللہ زیاہ بھئی. علیکم اسلام فرق بھئی کیا علم. اسلام علیکم. شکریہ علیکم. علیکم اسلام. شخص صاحب ایک تو میرے تیتا سے افسرہ تھا اور ایک جو ہے وہ میرے سواتا ہے. تفسرہ یہ تھا کہ تو ایک منٹریو. فاروق کیا باقی جو مائک ہے میوٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا میرا خیال پایا سا دیکھو سو مچ کافی کافی فرق پڑ گیا. جی جی سر. جی سر. آواز آواز نہیں آرہی ہے بھائی. نہیں سمجھ آرہی ہے بھائی. اب سہی ہے آواز آہا اب ٹھیک جی جی. جی. یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے ان کے کامل اپنا آہ سیٹ اپ تھا آہ اور سیر پھر پھر ویسی ہوگی. پھر ویسی ہوگی. آپ سہی ہے. نہیں آرہی سہی ہے. سہی ہے. ہاں درمیان میں مطلب ہو جاتی ہے جب آپ کہتے ہیں آپ سہی ہے اس وقت وہ سہی آرہی ہو. وہ واقعی وہ سہی ہوتی ہے. مائک دور کر لیا ہے. مائک دور کر لیا ہے. میں نے تھوڑا سہ. اوکے. درہ سلو بول شاید کو. جی. نہیں یار بھائی. نہیں بن رہی بات. ریفرش کریں دوبارہ آئیں. اس کو کرتے ہیں پھر سیٹ کرتے ہیں. اور کوئی کالر ہیں تو جی آجائیں جی. لنک نیچے دے دیتا ہوں جی. اچھا کومنٹس میں یہ جتنے بھی لگے ہوئے ہیں موڈریٹرز سید صاحب اپنا محسن تاریخ ہیں نہیں ہیں ان کو یہ لنک دے دیں اوپر بھیج دیں کال پہ آجائیں جناب یہ جو بھی بات کرنی ہے کال پہ آجائیں بسم اللہ کریں اوپر آکے بات کریں یہاں کوئی آپ کو چار چھے لوگ سن تو لیں گے آپ کہنا کہ چاہتے ہیں وہاں بیٹھ کے کیا فائدہ اتنا لمبا لمبا کی بورٹ نکالنے کا کال پہ آجائی یہ پلیز زیا بھائی آپ ریفریش کر کے آپ ابھی یہیں پہ ہی ہیں اس کو لیو کیجئے ایک بار میں آپ کو کر دیتا ہوں یہاں سے اب دوبارہ اس کو کر کے آئیے سیٹ کر کے آئیے جی بلکل کمنٹ بھی آ رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا نوی صاحب آپ بھی چلے گئے ہیں میرے خیال میں خواجد صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہ رہی اچھا شخص صاحب میں نے جو سوال پوچھا تھا مجھے ذرا اس کے اوپر فرمائی بتائیے یہ کیا دھندہ چلتا ہے کہ پولیٹکس میں ایک بندہ وہ پہلے کو کانڈ کرتا ہے وہ جیل جاتا ہے واپس آ کے وہ بتاتا ہے میں تو جی میں قربانی دیا جیل میں کٹے ہیں اب دو مجھے ووٹ اور مجھے سر پر بٹھا لو ادھر ایک بندہ ہے وہ ریپ کیس میں اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے خلیفہ بن کے بیٹھ جاتا ہے یہ کیا سینے نہیں بتا نہیں آپ کس کی وہ خلیفہ کا داماد تھا مطلب انہوں پہ بھی تو چلے ہوئے شیخ صاحب کیس گئے تو ہوئے اب سچے جھوٹے جو بھی یہ لکھتے ہوئے نہیں میرا مقصد یہ کہ وہ دوسرے خلیفہ پہ لگے ہوئے ہیں الیگیشنز یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سیاست میں پاکستان وغیرہ کی سیاست میں یا ہندوستان کی سیاست میں جیل جانا ضروری ہے کوئی بھی پوزیشن اصل کرنے کے لیے لیکن یہ ویسٹرن کنٹریز میں ایسا کوئی نہیں ہے بلکہ ویسٹرن کنٹریز میں اگر کوئی جیل چلا گیا تو وہ کرمنل ہو گیا تو وہ تو الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا یہاں پہ سلسلہ ہی کچھ اور ہے اب آجاتے ہیں اب آجاتے ہیں جہاں بھیک خلیفہ بنا رہے ہیں خلیفہ بننے کی تو بڑی دور کی بات ہے مطلب اگر آپ اسلام کی تعلیم دیکھیں تو پھر احمدیت میں تو میرے چندہ آپ پھر مسیح مہود بھی بن سکتے ہیں شیخ سب لاکھوں کی کرلی پچاس آر بار استغفار کرلی کون تھا پشکل چار چھ کروڑ کا گفلہ کرلیں تو کلکولیٹ کر کے اب مربی کو اپنے حساب کتاب لگا کے تو گھر میں بیٹھ کے استغفار کر لے تو تو ظاہر ہے وہ تو بینا مطلب ہے کہ وہ بشک کوئی استغفار نہ بھی کریں تو مطلب ان کا تو سارے مسئلے جو آپ پوچھ رہے ہیں احمدیت کے حوالے سے یقین کریں کہ احمدیت میں سب سے زیادہ ریاکاری جو ہے سب سے زیادہ ریاکاری وہاں پہ ٹریننگ کے دوران نا ہماری جو تربیت ہوتی تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ بات کر رہے ہیں نا تو مو انہوں نے دوسری طرف کیا ہوا ہے اور ہمیں یہ ہوتا تھا کہ تم خود بات کو سمجھ لو مقصد یہ ہے کہ یہ بات ہم پہ نہیں آنی کہا سارا کچھ انہوں نہیں کہا ہوتا تھا لیکن جب ہم کہتے جی اچھا یہ مطلب ہے تو اس پہ ان کا مطلب تھوڑا سا چہرے کا جو فیس امپریشن ہے بدل جاتا کہ مجھ سے تصدیق کیوں کروارے ہو جو ایک بات ہوگی تو ٹھیک ہے اب ہم بیکشور کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اچھا اب لیول کیا بنتا ہے کہ جب آپ یہ پوچھنا چھوڑ دیں اور between the line آپ پڑھنا شروع کر لیں سمجھنا شروع کر لیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اتنے ہی زیادہ ٹرینڈ ہوتے چلے گئے ہیں جب آپ ان کے اشارے تک سمجھنا شروع کر دیں جو نکلا ہوتا ہے جو تصدیق ٹھیک شیخ صاحب انشاءاللہ کبھی میل میں معلومات لیں گے نوی صاحب واپس آئے ہیں میرے ساتھ والیکم اسلام میں خواجہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ وکیل تفشیش اور گواہ یہ کیوں ضروری ہوتے ہیں اور آپ وکیل کے اوپر بڑا چونکے تھے تو اس کے اوپر بھی غوش جنا بات یہ ہے کہ ہر جوڈیشل سسٹم کے اندر یہ اس کا اس کا اس کا پارٹ ہے ہر جوڈیشل سسٹم کا کہ جس پہ آپ کام لگاتے ہیں اس کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی جوڈیشل سسٹم قائم نہیں ہوتا جب تک کہ یہ موقع نہ دیا جائے اگر آپ حدیث کی روشنی کے اندر قرآن کی روشنی میں بھی اس کو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ جب بالکل میں بولتا ہوں جب حضور سلام کی عدالت لگتی تھی جب وہ جوڈیشل آرڈر کرتے تھے تو ان کی ہر آرڈر کے اندر پوری اپورٹنیٹی دوسرے شخص کو دی جاتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں اور یہ انسانی تاریخ کا حصہ ہے کہ اس طریقے سے یہ جوڈیشل سسٹم قائم کیا جاتا ہے اب یہ عدالت وکیل گواہان کیس پروپرٹیز یہ سب جو ہیں اسی کا ایک میکنیزم ہے ایک سسٹیمیٹک میکنیزم اچھا ایک ہسٹوریکل ہوتی وہ حضرت فاروق آزم رضی اللہ نے کی یہ شیخ صاحب آپ کا مائیک میوٹ پہ ہے اچھا تو یہ جو کارنامہ تھا یہ ان کا تھا جنہوں نے تفریق کی دیوانی اور فوجداری میں سسٹم ڈیولپ کیا کہ دونوں کے قاضی الگ ہو جانے چاہیئے دیوانی اور فوجداری مقدمات کے ان کو بائی فرکیٹ کیا یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کیا اور یہ سسٹم اڈاپٹ کیا اس کو سسٹم کو بیس سسٹم رننگ آن رائٹ نو پوری دنیا کے اندر ہر جوڈیسل سسٹم نے اس کو اڈاپٹ کیا اب بات یہ ہے کہ میں آپ کی اوپر الزام لگاتا ہوں کہ تم نے چوری کی تم چور ہو تم نے یہ کیا تم نے وہ کیا اور آپ جو ہیں آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے آپ اس الزام کا جواب نہیں دے سکتے تو میں نے کیا کرنا ہے آپ الزام لگانا ہے اور آپ کو اس کی سزا دل لی ہیں آہ ساری پوائنٹ آگیا شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں نہیں میں یہ سلسلے ہیں یہ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ کی کالرز ہیں تو آپ ان کو پریفرنس دیں میں یوٹیوب پر پر ہوں جی شرح خوائر سب آچھا جی آجائیں چند منٹ اور ہیں آج تھوڑا سا پہلے انڈ کریں گے میں ارز کیا تھا پروگرام پورے دو گھنٹے پہ نہیں جائے گا تو میں بھی پندرہ بیس منٹ اور آجائیں اگر کسی کا کوئی سوال ہے اور حیران کن طور پہ ابھی تک ایک گھنٹے سے اوپر گزر گیا ہے نہیں آرہے چلیں دیکھتے ہیں آچھا جی وہ چیز لیدہ لیکن چلیں میں اس وقت کا فیدہ اٹھا لیتا ہوں میں یہ ارز کر دیتا ہوں چار پہ ہے ٹھیک ہے لیلیں آپ سے معذرت کرنی پڑے گی مجھے نو نو اس اوکے شور شرفان اسلام اکرمت اللہ جی خلائیو مائیک اپنا رکھی دوبارہ لیتا ہوں آپ کو دیان صاحب اب آواز آپ کی ٹھیک ہے اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم جی ملکل ٹھیک ہے شیخ صاحب میرے ایک تفسر یہ تھا کہ یہ بھی ہمارے لئے ایک بلیسنگ تھی کہ انہوں نے اپنا ایک شہر عباد کیا قادیان کی تیرہ مختلف شہروں میں ہوتے تو پھر ان کے خلاف یہ جو ایک تحریک اٹھی اور یہ جو ربوہ والا واقعہ ہوا تھا یہ شاید اس طرح نہ ہوتا تو اللہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اتنا پاورفل سمجھ رہے تھے انہوں اتنا بڑا سٹیپ لیا ہوتے ہوتے ہوں گے اور اس طرف میں ربوہ کی بات نہیں کر رہا میں مطلب جہاں جہاں پہ ان کے جو ہے نا وہ ایک جماعتی سسٹم ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ایسے کوئی مرڈر ہو جاتا ہے پاکستان میں تو چلے انہوں کا اتنا انفلوئنس ہے کہ تو وہاں پہ اس طرح کے جو سیریس قسم کے کیسز ہوتے ہیں اس کو یہ کیسے نمیچ کرتے ہیں یہ سوال جہاں تک کرنیمڈل اوفینسز کا تعلق ہے وہ مطلب آپ یہ کہ لیں کہ بہت ہی منیمم قسم کا پرسنٹیج ہے کہ اس کو یہ کنٹرول کریں یا نہ سامنے آنے دیں وہ تقریبا آپ سمجھ لیں نائنٹی نائن پرسنٹ چلا جاتا ہے قانون کے پاس لیکن جہاں تک سیول میٹرز کا تعلق ہے تو اس میں یہ نائنٹی پرسنٹ تک مطلب یہ کام یاب ہو جاتے ہیں کہ سیول میٹرز کوئی بھی ہو مثال کے طور پر می یا بی بی آپس میں نہیں مل رہے کوئی جہداد کا مسئلہ ہے کوئی دوسرا آپ میں یہ وہ میٹرز ہیں تو اس کو یہ مجبور کر دیتے ہیں یہ سارا کچھ یہ کر دیتے ہیں کہ اچھا نہیں سب سے بڑا جو ان کا threat ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص بات نہیں مان رہا سسٹم کو تسلیم نہیں کر رہا سسٹم اسے کہہ رہا ہے کہ تم چلو ہم نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ مان لو وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا اسے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم نہیں مانتے جاؤ عدالت میں چلے جاؤ جب وہ عدالت میں چلا جاتا ہے یہ وہ جنازے تک کا ہو تو وہاں پہ آکر سوال یہ کھڑا کرتے ہیں کہ اب آئے نہ تم اب تمہارے ساتھ کوئی یہ ہم کسی قسم کا بھی ہیلپ نہیں کریں گے میننگ کہ تم نے اگر نکاح پڑھوانا ہے یہ کرنا ہے جماعت کو انوالف کرنا ہے تو پچھلی سارے معافیہ مانگو جو پچھلے ڈیوز تم نہیں دیا تھے وہ کلیر کرو آئندہ کے لیے توبہ کرو بین ہی یہ سارے کچھ اس طرح ان کو ایکسپولائٹ کیا جاتا ہے بقاعدہ طور پر یہ ایکسپولائٹیشن ہوتی ہے یہ لیکن جو آپ نے کہا کریم گل کریمنل میٹرز میں مطلب ان ون پرسن میں کہتا ہوں کہ یہ ہو جائے ادروائز نائنٹی نائن پرسن اس میں ان کی بات نہیں چل سکتی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ قانون اتنا طاقتور ہے جی جزاک اللہ بہت شکریہ شیخ صاحب ایر فان آپ کو لے رہا ہوں دوبارہ آئی کون کیجئے بھائی صرف ایک یہ چیز پوچھتی تھی کہ انہوں نے یہ سسٹم بنایا وہ ہے مزا قدرین کی طور سے نظام اور سسٹم بنا یا یہ ایوال ہوا اور آج کل اور ایوال ہو رہا ہے یہ اسی طریقے سے ہوں گے کیا ان کے اندر کیا دیپارٹمنٹ ہیں کیا کچھ ہے یہ سارا سسٹم جو ہے یہ مرزا غلام امن کے دوسرے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کا قائم کیا ہوا ہے اور وہ اس طرح کے ابھی تک اس پہ اسی طرح سے عمل درامت ہو رہا چاہے کہیں پہ بھی ہوں پاکستان میں ہوں اندوستان میں ہوں دنیا کی کسی ملک میں ہوں اسی قائم کردہ نظام کو اوورال نظام ہے یہ مرزا بشیر الدین محمود کا قائم کردہ ہے اور وہ آپ یہاں تک اندازہ کر لیں کہ تبدیلی کی بات کرنے لگو مرزا بشیر الدین محمود کے زمانے میں عورتیں ایک طرف چلا کرتی تھی مرد دوسری طرف چلا کرتے تھے مرزا بشیر الدین کے دور کے اندر اس طرح کے معاملات تھے آج انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ ایم ٹی اے پہ اپنی عورتیں بٹھا دی ہیں لیکن اگر مرزا بشیر الدین محمود کا دور ہوتا تو سوال ہی نہیں تھا وہ اس حد تک سخت اور جابر قسم کا انسان تھا تو یہ تھوڑی سی یہ باہر آ کے جو سارا کچھ سلسلہ ہوا اس کی وجہ سے مطلب تاہر نے تھوڑا سا ہلکا سا کیا مطلب ناصر کے دور میں بھی وہ چیزیں نہیں تھی لیکن یہ تاہر نے آ کے مطلب ان کو ریلیکس کیا اور مسرور جو ہے اس کو تو یہ ہے کہ ہم نے ہر ممکن طریقے سے جو ویسٹ جس طرح سے خوش ہو رہا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے ہم نے ہر قسم کا حربہ استعمال کرنا ہے وہ تبدیلی ہیں اس طرح کی باقی جو کنٹرول کرنے والی باتیں ہیں جس طرح جکڑ کے رکھنا ہے وہ سارا اس کا نظام جو ہے وہ اس کے بعد انشاءاللہ انڈ کریں گے اور ماشاءاللہ جناب جماعت کا عددار اور جناب جی موم کے سفائی نہیں وہ کیا کریں ان کے علم میں ہے کہ ہرہ پھری ہے ہم سوچتے ہیں اس کے لئے سکرپٹ لکھی جاری ہوگی کل وہ بابا جی ایک آئیں گے سکرپٹ پڑھیں گے بیٹھ کے بڑے تحمل سے یہ تھا تو وہ تھا یوں تھا تو چنانچہ آگے تو پیچھے تو دو لائن چار ور کے تو بہرحال جماعت اس پہ لگی ہوگی لیکن یہ پبلک کو سمجھ چاہیے کہ لائیو پلیٹ فارم جو ہوتا ہے نا اس میں بڑی مزے کی بات ہوتی ہے فاروق یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سر آپ پہلے دے چکے ہوتے ہیں آپ بے فکر رہے ہیں نہیں نہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ انہیں تیاری کا موقع نہیں ملا تیاری کا موقع آپ نے دے دیا تھا دو تین دن پہلے اطلاع آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ کمنٹ پڑھ دوں یہاں جو میں وہاں کیا تھا یہ اطلاعیں بڑی چھوڑی ہوتی ہیں ہمیں بھی سارا پتا ہے جدر سے خبریں جاتے ہیں بڑی دور تک آپ کو پتا چل تو جاتی ہے شیخ صاحب اب آپ نے نہیں بتانا دور آپ کی مرضی ہے ان کو سب پتا ہوتا ہے ہمارا کہیں کوئی ڈسکشن ہو گئی ہے چار شے بندوں سے اگر بات آگے پیچھے نکلی ہے کہ پروگرام ہم کرنے لگے ان تک بھی پہنچتی ہے تو ان کو سب پتا ہوتا ہے مل جل کے اس ساتھ سے آگے جل بھی کر رہے ہوتے ہیں میں بھول نہ جاؤ آپ ایسے ہے کہ یہاں پہ اپنے جو چینلز کے پروگرام کی ٹائمنگ ہے نا اس سے لوگوں یہ کہیں لگا دیں تاکہ لوگوں کے ذن میں ہو کہ فلان دن کون سے دن کیا پروگرام ہوتا ہے کتنے بجے ہوتا ہے کس کا پروگرام ہے اکثر مجھے فون آتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی آج آپ کا پروگرام ہے اس کو لگوا ہونگی اور ایک ہفتے چھوڑ کے جو دن ہے اس کو انگلیش کا ہوا کرے گا لیکن میرے پروگرام بھی چار دن کے دو دن پہ آگئے ہیں منڈے اور تھرس دی یا فرائی دی دونوں میں سے کوئی ہے ٹیوز ڈی ونز ڈی میرا بھی نہیں ٹیوز کو کون کر نایم صاحب اور اسلام اللہ صاحب آپ دونوں کو لیتا ہوں آپ کے سوال آپ جلدی سکھئے گا انشاءاللہ اس کے بعد اجازت جائیں گے دو نایم صاحب اسلام نکر عمد اللہ شیخ صاحب کیا عالی ٹھیک ہے میرا سوال نے لکھا کہ جو جماعت کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں دیفرنٹ کنٹریز میں یہ جو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں ایمین ایبسلوٹ پاور ایبسلوٹ لی وہ تو ایک فیکٹ ہے تو یہ کس قدر ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنی اس پاور کو اور اگر ایک بندے کموں کو یہ خون لگ جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے جماعت کو چھوڑنے کی چانسز تو بہت کم ہو جاتے ہوں گے اور دوسرے بھی دیکھ کے تو اس کی پوزیشن لینا چاہتے ہوں گے ایمین سیکشولی بھی اور اسیکشولی بھی دونوں میٹرز میں میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسپلائٹیشن کا لیبل کیا ہوتا ہے ایسے کوئی ایکشلی ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جس کو آپ صدر کہتے ہیں نا پریزیڈنٹ کہتے ہیں وہ ایک چھوٹے جہاں پہ کم لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں گاؤں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ شہر ہے تو اس میں فرقی آجاتا ہے کہ چھوٹے جو ایک شہر کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں شہر کو ڈیوائیڈ کر دیں اتنے حلقوں میں تو اس کا جو ہوگا وہ پریزیڈنٹ ہوگا تو لیکن جو اوورال ہوگا وہ امیر ہوتا ہے مطلب جیسے یہاں کینیڈا کے اندر کہ ایک ان کے نیشنل امیر ہیں امیر وہ سلسلہ لیکن باقی جتنے وہ شہر کو تقسیم کی ہو جتنے حصوں میں وہ کریں گے ان کے پریزیڈنٹ ہوں گے وہ صدران ہوں گے وہ صدر ہوں گے اچھا ان کے ساتھ یہ ایک مولم یا مربی مولم اور مربی جو ہوتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے خلیفہ کا جو صدر ہوتا ہے امیر ہوتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے پبلک کا ایمدیوں کا جو مربی اور مولم ہے وہ پیڈ ہے جو صدر اور امیر ہے وہ والینٹیرلی جاب ہے سو یہ چیزیں ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جو ہیں ان کے اختیارات بڑے محدود ہیں صدر جو ہے مطلب اس کو سرٹن اختیار دیئے گئے ہیں کہ یہ ہے اس نے اپنے جو امیر ہے اس کے مطابق چلنا ہے اس سے اس نے منظوری ہر چیز کی لینی ہے اچھا امیر جو ہے وہ جب اپنی آملہ کے ساتھ بیٹھے گا اس میں وہ نمائندہ جو ہے جس کو بالکل ایسے کر لیں جیسے آسٹریلیا کینیڈا وغیرہ یہ ملک ہیں تو یہاں پہ حکومت جو ہوتی ہے یہاں کے لوگ بناتے ہیں لیکن ایک گورنر جنرل ہے وہ ملکہ کا نمائندہ ہے وہ ملکہ کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے بلکل اسی طرح انہوں نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے کروس چیک کے یہ لیکن اس کے باوجود بھی سارا کچھ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں انسان ہر ایک کو دھوکا دیتا ہے سارا کچھ کرتا ہے تو یہ چیزیں ان کے ہیں لیکن ان کا کافی ہے اچھا پھر زیادہ دیر تک آپ یہ سمجھ لیں کہ جو فنڈز ہیں ان کو رہنے نہیں دیتے وہ آپ نے ٹرانس پوائنٹ آب یو سے صحیح ہے یہ غلط ہے اب انہوں نے کریڈٹ کارڈ پہ 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 پیسہ لینا شروع کر دیا پہلے یہ ہوتا تھا کہ بندہ ایک سیکٹری مال ہوتا تھا گھر گھر ہوتا تھا ایون کینیڈا میں بھی آج سے مطلب پہلے کچھ حرصہ پہلے تک پرسنل جا کے وہ پیسے کٹھے کیا کرتے تھے اب وہ سلسلہ انہوں نے ختم کر تو اس طرح کر دیا ہوا ہے کہ سارا کچھ کنٹرول ڈائریکٹ ان کے اپنے ہاتھوں میں آگیا آپ کے اکاؤنٹ میں سے چلا جا کرے گا یا آپ ہر مہینے آن لائن پے کر دیں اس طرح یہ ساری چیزیں یہ کریں لیکن ایکسپلویٹیشن یہ نہیں ہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ بس یہ ہی ہے خلیفہ صاحب کو اپنا پیٹریون کا کاؤنٹ کھول دیں اور کہیں کہ اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے دریکٹ یہاں پر چند مجھے لگتا پتہ نہیں میں ہی آئیڈیا تھی کہ مبارحل آئیے کالر لیتے ہیں تین اس طرے اسلام اللہ صاحب کیا سوال بھائی میری آواز آپ بتا رہے تھے کمنٹ سیکشن میں پھر وہ یہ آواز آپ کی خراب ہے میں کہوں آپ کی رہے ہیں کہ ابھی آپ نے کیا تھا پچاس ہزار مرتب یہ مرزا فیمی نیت صرف پانچ مرتب ہی پڑنا سزا پوین ہو جاتی ہے سوال میرا شیخ صاحب سے یہ ہے کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ جو ملزن ہوتا ہے ان کی قضاء میں اس کو پتا نہیں ہوتا اپنے حقوق کا یا کس طرح اپس لفین کرنا ہے وہ کوئی وقیل وغیرہ نہیں ہوتا ہیں یا ان کا خیہ صلاحوں کا کس جرم کی تیا صلاح ہے پس یہ ملزن پوچھنا تک بہت چکتے آپ ملزن دیں یہ مطلب ان کی کوشش ہتل وسا ہوتی ہے کہ جس بندے کو بطور قاضی مقرر کیا جاتا ہے یا قضاء کے ممبران میں سے آتے ہیں ان کو تھوڑا بہت فقہ کی جو تعلیم ہے وہ دی جاتی ہے سوری اسکیز می فقہ کی فقہ کا علم جو ہے نا وہ پڑھنے کو دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں جان لیں تو جو کہ مطلب تھوڑا بہت رکھتے ہیں پھر زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ لوگ جو عام شعبہ وقالت جن کا تعلق ہو ان کو مطلب قضاء کے اندر یا قاضی کے عدے پہ مقرر کیا جائے ان کی حتل وساق کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز ہے لیکن جو اصل چیز ہے کہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ قاضی صاحب اپنے پاس ہی رکھتے ہیں مطلب وہ ان دو جو فری ہیں ان کو نہیں دی جاتی ان سے لکھوایا سب کچھ جاتا ہے ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تحریری طور پہ جواب دو لکھ کمپلین کرو لیکن جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں ان کو اس کی نقل مہیا نہیں کی جاتی کیا ہوا یہ کیا ہے وہ نہیں ہے تو ساری بدنامی ہو جائے گی مطلب this is the system یہ دنیا کو نظام عدل متعرف کرانا چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جس ہونا آپ کو شکسہ پتا چالی میرا بھی تھوڑا سا گلا جو ہے میرا گا تیرا کمپلین جیسا تھا آج اجازہ چاہیں گے انشاءال خیار رکھئے گا تمام پھر کے بچوں کی پہنچ سے دور رکھئے گا تب یہ زیادہ خراب ہو تو قرآن و سنت سے رجوع کیجئے گا اس کو سبسکرائب